اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح سے خیریت سے ہوں گی تو آج میں پھر سے آپ کے لئے زبردست سی ریسیپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنائیں گے پکوڑا مکس مسالہ کی ریسیپی جس کو آپ ایک بار بنائیے اور مہینوں سیف کر کے رکھئے اور ابھی رمضان شریف ہیں تو میرے گھر میں پکوڑے ہر روز بنائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں اس لئے میں پہلے سے ہی بیسن کے اندر پکوڑا مسالہ پڑا ملا کے رکھ لیتی ہوں جو کہ کافی دن تک چلتا ہے اور جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے بنا کے اسی طریقے سے رکھ لیتے ہیں تو آج میں وہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ رمضان کے اندر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور روزہ بھی ہوتا ہے اس لئے جلدی جلدی سے جھٹ پٹ سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ اگر پہلے سے ہی اس کو بنا کے رکھ لیں آپ نے جھٹ پٹ سے فٹا فٹ سے پکوڑے بنا کے تیار کر لینا ہے تو آپ ہی زبردستی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا محنت بھی کم لگتی ہے اور جھٹ پٹ سے پکوڑے بھی فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیئے پھر دیری نہیں کرتے ہیں فٹا فٹ سے ریسی بھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم پکوڑوں کا مسالہ دیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کلو بیسن کا مسالہ تیار کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم سب سے پہلے چھ چمچے کوٹاوہ دھنیا شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے سابو دھنیا لیا تھا اس کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا اب اس کے اندر چار چمچے زیرا شامل کر رہے ہیں دو چمچے یہاں پر ہم ڈرائی پینوگریک یعنی کہ سوکی میتھی شامل کر رہے ہیں اس سے زائقہ اور فلیور پکوڑوں کے اندر بہت زبردستہ آتا ہے یہاں پر ہم آدھا چمچہ کیرم سیٹس یعنی کہ اجوین شامل کر رہے ہیں اجوین جو ہوتا ہے وہ پکوڑوں کو حضم کرنے میں بہتری نہیں کیونکہ پکوڑوں کو حضم کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس سے فٹا فٹ سے حضم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی آپ لازمی سے ڈالیے گا اب ایک چمچہ یہاں پر ہم جنجر پوڑر یعنی کہ سوکی ادھرک کا پوڑر شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ ہی یہاں پر ہم گارلیس پوڑر یعنی کہ لسن کا پوڑر شامل کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ادھرک اور لسن کا پوڑر نہ ہو تو کوئی ایشیو نہیں ہے تو آپ اس وقت اس کے اندر ادھرک اور لسن کا پوڑر نہ شامل کیجئے گا جب آپ نے پوڑے بنانے ہو تو اپنے حساب سے ادھرک اور لسن تھوڑا تھوڑا شامل کر لیجئے گا تو یہاں پر میں سوکی سوکی تباہم چیزیں شامل کر رہے ہیں اس لئے ادھرک اور لسن کا پوڑر یہاں پر میں نے یوز کیا ہے ایک چمچہ یہاں پر ہم ہلدی پوڑر شامل کر رہے ہیں تین چمچہ یہاں پر ہم ریڈ چلی پوڑر یعنی کہ لال مرچ کا پوڑر شامل کر رہے ہیں مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیابرتک کر سکتے ہیں دو چمچہ یہاں پر ہم تکہ مسالہ پوڑر شامل کر رہے ہیں اس سے فلیور پکوڑوں کے اندر بہت زبردست سا آتا ہے دو چمچہ ہی یہاں پر ہم نمک شامل کر رہے ہیں نمک بھی آپ اپنے ٹیس کے کورڈن کمیابرتک کر سکتے ہیں اب یہاں ہمارا مسالہ پوڑر بن کے تیار ہو چکا ہے یہ جو ہم نے مسالہ پوڑر تیار کیا ہے یہ ایک کلو بیسن کی کونٹیٹی کا مسالہ پوڑر تیار کیا ہے اس طریقے سے آپ نے اگر ایک کلو یا دو کلو یا تین کلو مسالہ پوڑر تیار کرنا ہے تو اسی حساب سے آپ بیسن کے اندر شامل کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں اب یہاں ہمارا ایک کلو بیسن کا مسالہ پوڑر بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ بیسن کے اندر مکس کر کے نہ رکھنا چاہیں اسی طریقے سے آپ اس کو سیف کر کے مسالہ پوڑر کو رکھنا چاہیں تو کسی بھی خوشک ڈبے کے اندر یا کوئی ایسی زپ لک شوپر کے اندر جس میں پانی وغیرہ یا ہوا بلکل بھی نہ جائے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کتنی ہی مہینے یہ آپ کا اسی طریقے سے سیف رہے گا تو یہاں پر ہم جو اس مسالہ پوڈر کو شامل کریں گے وہ بیسن کے اندر شامل کریں گے کہ ہم نے بس فٹا فٹ سے بیسن نکالنا ہے اور جس کے اندر تمام ہمارے سپائسز وغیرہ موجود ہوں گے اور پانی کے اندر گھول کے فٹا فٹ سے پکوڑے تیار کر لینا ہے تو یہ ہم یہ جھٹ پٹ والا کام کر رہے ہیں اگر آپ خالی مسالہ پوڈر کو سیف کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے ایک ایسی کٹوری سی بنائی ہے اس کے اندر ہم کوئیلہ رکھیں گے یہ ہم نے رکھ دیا اب ہم تھوڑا سا اوئل ڈال رہے ہیں اب ہم اسے کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس طریقے سے ہمارے جو پکوڑے بنائیں گے وہ اس موکی بنائیں گے ہم نے اس کے اندر تک کا مسالہ پوڈر بھی شامل کر رہے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے کوئیلے کا فلیور اور تک کا مسالہ پوڈر سے ہمارے جو پکوڑے ہیں بہت زبردست سے زائے کے بارے بنائیں گے پانچ منٹ ہو چکے اس کو رکھی ہوئے یہاں پر ہم کوئیلہ اور کٹوری دونے نکال لیں گے اس کو ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا اب یہاں پر ہم نے ایک کلو بیسن لیا ہے بیسن کو ہم نے اچھے سے چھان کے ساف کر لیا اب اس کے اندر جتنا بھی مسالہ پوڈر ہے وہ تمام شامل کر لیں گے یہ تمام مسالہ پوڈر اس کے اندر ہم نے ڈال دیا یہاں پر ہم نے آدھا چھوٹے چمیٹر بیکنگ پوڈر لیا ہے یہ بھی شامل کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ادھر آپ نے پکوڑوں کو اور زبردست اور کرسپ بھی بنانا ہے تو اس کے اندر آپ ایک کپ کے برابر کون فلور بھی شامل کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے پکوڑے جو بنیں گے وہ بہت زبردست اور کرسپی سے بنیں گے لیکن اس وقت اس میں ہم نے شامل نہیں کیا اب یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کو ہم اس طریقے کے ایک ڈبے کے اندر رکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا ڈبا نہ ہو تو آپ اس کو کسی بھی پلاسٹک کی بوتل میں رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی ایسی زپ لک شوپر میں رکھ سکتے ہیں جس کے اندر نمی وغیرہ بلکل نہ جائے بس آپ نے جب بھی نکالنا ہو تو آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے گیلہ چمٹس کے اندر نہیں شامل کرنا خوشک خوشکی ہم نے تمام مسائلے ڈالے ہیں تو یہ اندر کا بیٹر جب تک خوشک رہے گا تو ہمارے جو بیسن ہے وہ بلکل ٹھیک رہے گا آپ اس کو کتنے مہینوں دنوں رکھ کر سیف کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتا بس آپ نے جب بھی بنانا ہو تو آپ تھوڑا سا بیسن نکالی ہے اور اس میں اپنی مرضی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈال لینے نہیں ہے کیونکہ مرچ مسائلے وغیرہ تو تمتصر سب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے بس ہم نے اس کو اپنے حساب سے نکالنا ہے گھولنا ہے اور اپنی مرضی جو بھی ویجیٹیبلز وغیرہ ہے کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال کر شامل کر لیں گے اب یہاں پر میں آپ کو بنا کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کا بیٹر گھولنا ہے اور چیزیں اس میں شامل کرنے ہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اور آسانی ہو جائے تو یہاں پر ہم ایک کپ کے برابر اس میں سے بیسن نکال رہے ہیں یہ ہم نے نکال لیا اب ہم اس کو تھوڑے تھوڑے پانی سے گھول لیں گے بیٹر کو ہم نے اچھے سے گھول لیا یہاں پر دیکھ لیجئے اس کا بیٹر اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز وغیرہ شامل کر رہے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال لیجئے گا یہاں پر اس کے اندر ہم نے پیاز پالک آلو ہری مرچ وغیرہ جو ہمیں شامل کرنے تھی بس ہم نے اس کو کٹنگ کر کے اس میں اس طریقے سے شامل کر دینا ہے یہ مکس ہو چکا اب ہم اس کو فرائے کرنے کے لیے چلتے ہیں یہاں پر ہم نے تیل کو پیل ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم ایک ایک کر کے تمام پکوڑے اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کے ہی اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم نے ویجیٹیبلز وغیرہ ڈالی ہے وہ اچھے سے پک جائیں کیونکہ اگر ہم اس کو ہائی ہیٹ پر رکھ کر پکائیں گے تو پکوڑے بہت جلدی سے ڈارک براؤن ہو جائیں گے اور ویجیٹیبلز وغیرہ اندر سے نہیں پکیں گے تو یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کر ہی پکانا ہے تو یہاں پر ہمارے پکوڑے اچھے سے بن چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی مزیدار سے زبردست سے ہم نے یہ پکوڑے مکس مسالہ کی ریسیپی شیئر کیے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے کھائیے اور رمضان میں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے ٹائم نہیں ہوتا تو ٹائم کی بجت کرنی ہے اور کم محنت میں زیادہ اچھا سا کام کرنا ہے تو آپ اس مزیدار سے ریسیپی کو ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا بس آپ نے ایک بار اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ لینا ہے پھر پورا مہینہ آرام سے آپ نے پکوڑے بنا کے کھانے ہیں یہ یوسفل سے ریسیپی بہت آپ کے کام آنے والی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کے ریسیپی ضرور سے پسند آئی گیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ایسیپی آپ کو اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر سبسرائب کرنا بلکل میں بات بھولیے ساتھ ایویل بٹنیں وہ بھی تباہ دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاو میں آدھکھی اللہ حافظ